اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایچ ڈی کرکیٹ دوستوں ورڈ کپ دو ہزار تئیس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پدر ارکن سکارڈ کا اعلان کرنا ہے تو اس میں محمد آمیر کو پدر ارکن سکارڈ میں شامل کرنے کا قوی امکان ہے اس کے علاوہ اماد وسیم اور سپین بولر عبرار احمد کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے یہ ساری تفصیل آپ کو اس وڈیم بتاتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے اگر آپ چینل پہنے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں یہ دوستو بات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ پاکستان نے ورڈ کپ کے لیے پندر ارکن سکارڈ کا اعلان کرنا ہے کل یا پرسو متوقع ہے تو اس میں محمد آمیر کا قوی امکان ہے کہ پندر ارکن سکارڈ میں شامل کیا جائے تو چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے بھی محمد آمیر کے بارے میں ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر محمد آمیر لیٹائرمنٹ واپس لے لیتا ہے تو تب ہم محمد آمیر کا پچھل سال کا پی ایس ایل کیریئر دیکھیں گے تو اس حوالے سے محمد آمیر کو ٹیم میں پندرہ ارکن سکارڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے جی دوستو چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے محمد آمیر کو پریکٹس کی اجازت بھی دے دی ہے محمد آمیر اور بابر آزم نے مل کر پریکٹس بھی کی محمد آمیر نے بابر آزم کو اور پھینکا اور اور میں محمد آمیر نے بابر آزم کو آؤٹ بھی کیا محمد آمیر کے فینز کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ محمد آمیر دوبارہ کرکٹ میں پانچ سال بعد کرکٹ کے میدانوں میں نظر آئیں گے جو ویڈیو اچھے لگیا ہے تو لائک کر دیں اس طرح کی تازہ اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے گی چینل پر نہ ہیں تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ